اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھیک ٹا ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے آباد رکھے اپنے اپنے گروہ میں لو جی ایک بار پھر آج میں آگئی ہوں ایچ نائن سنڈے بزار ایچ نائن جو مارگلہ اسلامباد والا بزار ہے ٹھیک ہے یہ سنڈے فرائیڈے اور ٹیوزڈے کو اوپن ہوتا ہے اس کے علاوہ اسے پشاور بزار بھی بھولتے ہیں یہ اس کا کمپلیٹ اڈریس ہے جو میں نے بتا دیا آپ یہاں پہ بائی کھڑی کر کے تو ہم جاتے ہیں اندر اور آپ کو ایک بہت ہی اچھی اور نیو مارکٹ کا وزٹ کرواتے ہیں مارکٹ تو خیر نہیں اس میں سیکشن ہوتے ہیں کپڑا سیکشن ہو گیا کرنیا سیکشن لنڈا سیکشن اس طرح کے کافی سارے ہوتے ہیں لیکن آج میں جس سیکشن کا آپ کو خاص طور پر وزٹ کروارہی ہوں اس کا نام ہے متفرق سیکشن تو جی گیٹ نمبر چار سے میں اندر جا رہی ہوں خیر آپ جس بھی گیٹ سے اندر جائیں تو متفرق سیکشن میں چلے جانا کیونکہ میں اس سیکشن کا آپ کو وزٹ کروارہی ہوں اور یہ سٹارٹ میں ہی ہے کریانہ سیکشن یہ والا تو اس میں بیکری کا سمان بھی ہے اور کافی زیادہ باقی بھی آپ کو دالیں وغیرہ یعنی گروسری وہ سارے سمان یہاں سے مل جائے گا اس سنڈے بزار کا یہ ہے پشاور بزار کبھی سے کہہ دوں پھر آپ لوگ نا بار مرک وینٹ میں پوچھتے ہیں اسے پشاور بزار بھی کہتے ہیں اس پشاور بزار میں یہ ہے اس میں بزار دیکھیں آپ بہت ہی کھلے اور بڑے بڑے ہیں یہاں پہ آپ کو نیو چیزیں بھی مل جائیں گی اور یہ دیکھیں یہ کپڑا سیکشن ہے لیکن یہ نیو ورائٹی ہے نیو کپڑا سیکشن یہاں پہ پانے کی سہولت ہے کھانے پینے کی سہولت ہے یہاں پہ ریسٹورنٹ ہے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کافی فور سٹالز لگے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کچھ نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں فریش آپ کو یہاں سے نہ ہر چیز کھانے کو مل جائے گی جوسیز پکوڑے اس میں سے ہر چیز آپ کو مل جائے گی اس کا بھی فور سیکشن کا بھی الگ سے ایک پارٹ ہے یہ دیکھیں کافی کھلے بزار ہیں یہاں پہ نہ اور اس طرح بیٹھنے کے لیے یہ دیکھیں یہ جگہ بنی ہوئی اس کو اناؤنسمنٹ آفیس کہتے ہیں سوری مسٹیک ہو گئی اچھا خیر تو اس کے سائیڈوں پہ سارے اس طرح بینچ وغیرہ بنے ہوئے ہیں درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کپڑا سیکشن ہے اس میں نیو کپڑا جو ملتا ہے نا سارا نیو کپڑا کمبل ہو گئے آپ کو ڈریس ہو گئے ریڈی میٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ آن سٹیچز ملتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارے ہی نیو کمبل ہیں نیو ورائٹی ہے اس بزار کی یہ سہولت ہے کہ آپ کو نا یہاں سے اگر آپ نیو کپڑے ملیں گے تو وہ بھی آپ کو سستے ملیں گے عام بزار کی نسبت کیونکہ ان کا تھوک کا مال ہوتا ہے اور یہ پھر نا مخصوص تین دنوں کے لیے ہ ہوتا ہے سو اس لیے یہاں پہ ہر چیز سستی ہے میں تو کہتی ہوں آپ لوگ یہاں پہ آیا کریں اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے اسی طرح یہ دیکھیں جوتے ہیں یہ نیو ورائٹی ہیں تو آپ کو پتہ ہے رییوز بھی مل جائیں گے تو سارے اول اور نیو جوتے ہوتے ہیں نا یہ سارے شوز سیکشن میں ہی ہوتے ہیں اچھا یہ مکس ہو جاتا ہے اس لیے ہم سلو سلو کہہ رہے ہوں تو وہاں پہ نیو شاپس بھی ہوتی ہیں جوتوں کی اور اول بھی ہوتی ہیں لندے کے جوتے بھی ہوتے ہیں یہ د اور اس بازار میں ایک سائٹ پہ جوتے ہیں دوسری سائٹ پہ یہ فوڈ سٹال لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہر طرح کی آپ کو نا فوڈ کی سہولت بھی ہے تو اس لیے یہاں پہ بندہ آ رہے ہیں صبح آئے تو شام کو جائے آرام سے شاپنگ واقع میں کر لیں کیونکہ آپ دیکھیں نا یہاں سے ہر جیز مل جاتی ہے اول بھی نیو بھی اب یہ دیکھیں یہ کھلونے ہیں جو بچوں کے بھلو گرہ ہیں یہ سارے ہی اولڈ ہیں اور یہ دیکھیں یہ برتنوں کی ایک کافی بڑی شاپ ہے یہاں پہ یہ بھی نیو ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارے ہی اولڈ ہیں یہ لنڈے کی ہیں تو اس طرح آپ کو یہاں پہ نہ ہر ورائٹی مل جائے گی اور جہاں پہ ورائٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ کم ہوتا ہے اور ویسے بھی جب آپ اولڈ اور نیو چیز کے ریٹ سب کے دیکھتے ہیں دیکھ کے تو پھر مناسب چیز آپ کو مل جاتی ہے تو میں اس لیے آپ سب سے کہتی ہوں آپ سب پہنیں یہاں پہ آیا کریں شاپنگ کرنے ویسے بھی تین دن کے لیے یہ اوپن ہوتا ہے اور یہ ب بہت بڑا ہے اور اس میں ہر چیز کی سہولت بھی ہے اور اب میں متفرق سیکشن میں پہنچ چکی ہوں تو یہ فائف زیرو فائف شاپ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ متفرق سیکشن میں جو چیزیں ہیں یہ ساری ہی تقریباً کچن کی آئٹم کہہ لیں جو بھی آئٹم کہہ لیں آپ یہاں سے تو یہ ہے چائنیز ٹھیک ہے جو آپ واقعی دکانوں سے باہر کی مارکیٹسوں سے مہنگی مہنگی جا کے لیتے ہیں اس کے علاوہ ایمازون ہو گیا اپنا دراز ہو گیا جو چیزیں وہاں سے آپ لوگ پرچیز کرتے ہیں نا اور یہاں پہ آکے خود دیکھ کے تو لیا کریں کیونکہ جب بندہ دیکھ کے کہیں سے چیز لیتا ہے نا تو بارگننگ بھی صاف ظاہر ہے ہر کام میں ہر چیز میں مطلب جو بھی چیز آپ خریدیں بارگننگ ہوتی ہے تو اس کا بھی کافی فرق پڑتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے چوائس بھی ہوتی ہے چلیں یہ نہیں وہ چیز لینے تو اس طرح نا کافی زیادہ آپ کو اور چیزیں مل جاتی ہیں اس کے متوادل اور یہاں پہ دیکھیں آج کل ورائٹی زیادہ چائنہ کی ہی ہوتی ہے لیکن باہر والے ہمیں جو ہوتے ہیں بڑی بڑے شاپ والے مال والے وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں نہیں یہ جپانی ہے یہ ایرانی ہے یہ فلان جگہ کی ہے لیکن زیادہ تار جب وہ اپنا اس کی نا چائنہ کی ہی ورائٹی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اس میں نا اس شاپ میں ہم لوگ اس لیے رکے ہیں کہ یہاں پہ نا ہم لوگ نے لیا تھا یہ ویڈیو کے لیے سٹینڈ اور رنگ لائٹ لینے تھی تو اس لیے یہاں پہ رکے ہیں تو رنگ لائٹ کا پتہ کیا اور سٹینڈ کا تو یہاں پہ اب یقین کریں اتنا مناسب ہمیں ملا نا اتنا مناسب ملا ہم لوگوں نے خریدتا نہیں کیونکہ یہ ہی پسند کر رہے تھے تو میرے ہسپنٹ کو نا ان کی کوئی اور چیزیں پسند آگئی نا اپنے گاڑی سے ریلیٹیڈ تو یہاں سے کافی کچھ مل جاتا نا وہ کہتے ہیں چلیں ابھی فی الحال اتنی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کہیں تو میں وہ لے لو میں نے کہا ہاں جی ہاں مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے میں ویسے بھی ظاہرہ میرا کام چل رہا ہے تو میں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں کہ اپنی چیز لے لیں خیر ہے یہ دوبارہ آئیں گے تو لے رہیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمیں نا صرف اٹھارہ سو کی مل رہی تھی دیکھیں اس کا سٹینڈ بھی بڑا مذہبوت اور رنگ لائٹ جو ہے نا یہ اس بھی اس کے میں نا تین طر لائٹس اوپن ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں کافی لمبا بھی ہے وہ وہاں نیچے کھڑا کریں گے نا تو پھر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کافی مطلب اونچا ہے یہ دیکھیں اور رنگ لائٹ اس طرح اس کے فنکشن بھی آگے کافی زیادہ ہیں عام جو بزار سے ہم نے پتا کیا تھا آپ شکین کریں میں نے راجہ بزار سے پتا کیا تھا پچھلے ساتھ جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا تو وہاں بھی یہ پینتی سو سے سٹارٹ ہوتی تھی مطلب نارمل جو تھی اس سے ہلکی جو تھی وہ پینتی س سٹارٹ ہوتی تھی اور دس ہزار تک جاتی تھی اور ایسا سٹینڈ تو وہ صرف ایسا سٹینڈ ہی وہ ہمیں تین ہزار کا دے رہے تھے اور یہاں پہ سٹینڈ وید رنگ لائٹ چیز وہی تو یہ دیکھیں اس طرح کافی فرق ہوتا ہے میں یہ بھی نہیں آپ کو کہتی کہ ساری چیزیں نہیں کوئی نہ کوئی چیز سستی ہوتی ہے کوئی مہنگی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ بکس بھی آپ کو ہر طرح کی مل جائیں گی یہ دیکھیں بکس اسٹال بھی ہیں سٹوری بکس ہیں اس میں کافی کچھ ہے اس کے علاو ریجسٹر وغیرہ پین پینس لے وہ سارا کچھ نہ آپ کو کافی ریزنیبل مل جائے گا جس طرح آپ راجہ بزار میں رہی چھوٹی گلیاں سے آپ جا کے گھوم پھر کے راش میں اتنے میں جا کے تو چیزیں لیتے ہیں یہاں سے آپ کو سارا کچھ مل جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تو ساری کچن آئٹمز ہیں وا جی وا بڑی زبردست ہیں جو ہمیں ایمازون دراز پہ مہنگی مہنگی چیزیں ملتی ہیں نا یہاں پہ ہم اگر ہمارے پاس ٹائم ہو بارگننگ کر کے یہاں بس بہت زیادہ میں کہہ رہی ہوں اور دل بندے کا چاہتا ہے کہ ہر چیز لے لیں لیکن آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ بارگننگ کرنی پڑتی ہے آپ کہیں گے کہ ان کا فیکس ریٹ کیا ہے آپ ہی آپ نے ریٹ نہیں بتایا ریٹ میں کیا بتا ہوں یار آپ سب کو آپ سب خود سمجھ دارہے ہیں میری پیاری بہنیں میں صرف آپ کو چیزیں دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن بارگننگ کرنی پڑتی ہے میں ان سے پوچھو ان کی ڈیمانڈ جو وہ آپ کو بتا ہوں پھر آپ کہیں ہاں یہ تو بہت زیادہ مہنگی ہے ہوتا ہے ایسا ہے نا بعض وقت میں نے آپ کو بتایا تو آپ کہتی ہیں بہت زیادہ مہنگی ہے تو میں ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ بارگن نہیں کرنی پڑتی ہے لیکن آپ کو چیز مل جاتی ہے اور دوسرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سیکشن میں یہ چیز ہے اس سیکشن میں یہ چیز ہے اب یہ دیکھیں اس میں روٹی میکر بھی پڑا ہوا ہے نا وہ جو تھا لکڑی بیالا اچھا گزر گیا میں آپ کے ساتھ بات ہی کر رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ ہکس ہیں بڑی زبردست ہیں کی سٹینڈ ہے اتنے زبردست کی سٹینڈ ہے نا اور یہ دیکھیں یہ اپنے سپیچولہ ہیں لکڑی کے بھی ہیں پلاسٹک کے بھی ہیں اور یہ آئیرن کا لوہے کا ہے یہ اور اس طرح آپ کو ہر طرح کا مل جائے گا تین تین ہیں پیکج بنے ہوئے نا مطلب تین تین اور یہ دیکھیں یہ آپ کو لیٹر بھی مل جائے گا اس میں بھی کافی زیادہ فرائیٹیز ہیں اور یہ دیکھیں کافی شوپ بڑی ہے اس میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی یہ کتنا پیارا ٹری سا ہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ ایمازون سے جو آرڈر کرتی ہیں آپ یہاں پہ آیا کریں ہر چیز لے لیا کریں اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کپڑے کی نا اتنی پیاری ایک شاپ دیکھی ہے وہ لنڈا سیکشن میں ہے وہ ان کا لوٹ کا مال ہے لیکن آن سٹیچز کپڑے ہیں تو جی اس کی ویڈیو بنانی ہے اگر تو آپ لوگ کہیں گے تو وہ اپلوڈ کرتوں گی ٹھیک ہے ایسے میں نے بنائی ہوئی ہے تو ایک اور شاپ کا ویزٹ کرواتی ہوں اس میں جو میکسی ہے چوپر ہیں وہ ہیں بڑے زبردست ہیں چیل والے ہیں جس طرح میں نے آپ کو لوٹ کے مال میں دکھائے تھے نا تو آج ادھر بھی پڑے ہیں میں نے دیکھے ہیں میں نے ان کا ریٹ پوچھا لیکن ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں دوبارہ ان کا ریٹ دوبارہ بھائی سے پوچھ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا چلے یہاں پہ اس کا کیا ریٹ ہے چلیں جی اس شاپ میں پہنچ چکے ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں اس کا ریٹ کے آئے بھائی اس کی کیا پرائس ہے اس میکسی کی ساڑھے ساتھ ہزار جی ہاں ساڑھے ساتھ ہزار دیکھا میں نے ایک شاپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی تو رجبزار میں جو وہ ویڈیو تھی میری لوٹ کا مال امپورٹڈ وہاں پہ یہ تین ہزار کی وہ بھائی کہہ رہا تھا اور یہاں پہ سات ہزار یہاں پہ چائنہ کیا اور وہاں پہ اوریجنل یوکے کی یو ایسی کی بھائی کی تھی اور یہ دیکھیں ادھر بھی پڑی ہے تو اس طرح کافی چیزیں سستی بھی ملتی ہیں اور مہنگی بھی ملتی ہیں لیکن جو لوٹ کی شاپ ہوتی ہیں اس میں کافی ریزنی بہت ہوتی ہے خاص طور پر جو میں نے ویڈیو شیئر کی تھی اس میں علماریاں بھی تھی فرنیچر بھی تھا وہ شاپ بہت ہی ریزنیبل تھی خیر دوسری کے بھی ریٹ ان دونوں کے سیم ایک جیسے تھی اب یہ والی شاپ نا یہ ساری ہی مطلب ری یوز ہے اولڈ ہے یعنی لنڈے کی شاپ ہیں اس میں لنڈے کی زیادہ چیزیں ہیں لیکن پرائس آپ سن کے نا حیران رہ جائیں گے تو اس طرح بعض شاپ میں سستی چیزیں ہوتی ہیں بعض میں مہنگی ہوتی ہیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو سستی سستی شاپ کی ڈھونڈ کے ویڈیو بنا کے دکھاتی یہ سیکنڈ ہینڈ ہے یہ بھی جی ہاں اس کی پرائس سن لیں چھبیس سو ہے سیکنڈ ہینڈ ہے نہیں یوز یعنی اولڈ لنڈے کیا تو بس کیا کہنا ہے اور یہاں دیکھیں کلاک ہے بڑے زبردہ ساری چیزیں ہیں یہ ہیں ہی سیکنڈ ہینڈ ٹھیک ہے لنڈے کی ہے اس میں کچھ چیزیں سستی بھی ہوتی ہیں سو میں نے تو صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا کہ میں ڈھونڈ کے اس شاپ کی ویڈیو بناتی ہوں جہاں ریٹ مناسب ہوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی پرائس کا زیادہ ہے یا آپ نے نہیں بتائی بھئی میری جو بھی ویڈیو ہوتی ہیں میں مہنگی شاپ کی نہیں بناتی جن کے ریٹ ہائی ہوتے ہیں وہاں پہ آنے کا آپ لوگ کو کوئی فائدہ نہیں سو اس لیے پلیز اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اس میں اتنی ایفٹ کی ہے کیونکہ دیکھیں جی اس کا ریٹ زیادہ تھا میں نے نہیں بنایا میں نے صرف آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یہ دیکھیں اتنا ریٹ ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ نا آپ کو یہ جو ہوتی ہیں گیمز کی سارے ٹولز یہاں پہ مل جائیں گے فٹ پال ہے ہر چیز ہے یہاں پہ کافی زیادہ شاپ ہے نا تو ایک میں اگر آپ کو مہنگی لگے تو دوسری سے خرید لیں ویسے مہنگی نہیں ہے مناسب ہے کی مطلب امازون میں سیل لگی تھی نا جتنے کہ اس میں تھے نا تو اس سے سستے ہیں ایدھر یہ آپ کو صرف بتا دوں کیونکہ یہ لینے تھے بچوں کے ریکٹ تو وہاں پہ یقین کریں یہ تھے ساڑھے نو سو کے امازون کی بات کر رہی ہوں سیل لگی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ وہ ویسے ہی نو سو بتا رہا تھا اور وہ ہی تحسیم کوالٹی تھی اور اس طرح یہاں پہ این کے وغیرہ بھی ہر طرح کی مل جائیں گے گلاسیز آپ کو بچوں کے کھلونے اس کے علاوہ گیمز کے میں کہتی ہوں سارے ہی بچے یہاں سے لڑکے یونیورسٹیوں کے بھی لے رہے تھے تو ظاہرہ سستی چیزیں ہیں تو آلوگ آکے خریدتے ہیں نا سو آپ لوگ ضرور فیزٹ کیا کریں اور مجھے کمیٹ باکس میں بتانا کہ میں کپڑے کی کال ویڈیو اپلوڈ کروں آپ سب کے لئے کیونکہ کپڑا نہیں ہوا آیا ہے اور ہے بڑا ہی زبردست بہت سستا اور مناسب کپڑا ہے اور میں کہہ رہی ہوں اتنا اچھا کپڑا ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پھر آپ لوگ دیکھنا اور جلدی سے بھاگم بھاگ آ جانا کیونکہ آج کل خاص طور پر نیو کنٹینر آیا ہوا ہے جیسا کہ یہ موسم ایسا ہے نا مطلب اس کو کھلا موسم کہہ لیں یا نارمل موسم کہہ لیں تو اس لحاظ سے بڑا سبردست کپڑا آیا ہوا ہے ویسے تو منٹر ورائیٹی بھی آ گئی ہے تو سو پلیز آپ لوگ مجھے اگر میرے سن رہے ہیں ابھی تک ویڈیو واش کر رہے ہیں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا کمنٹ میں بتانا چلے پھر ملتے ہیں